اسلام علیکم بگنرز کیسے ہیں سب آئی ہوک کے سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے جو اسپیشلی جو ایسے لوگ ہیں کہ جو یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس نیش میں جائیں اور کس کٹیگری پر لے گئے وہ کونٹنٹ کریئٹ کریں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں آپ اس میں ویڈیوز کریئٹ کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ اس میں کریئٹ کریں لیکن اگر آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہیں اور آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے تو کچھ آئیڈیاز میرے پاس ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں تو آپ ان میں ٹرائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ایک نیش ہے وہ ہے کہ آپ بکس ریویوز کر سکتے ہیں نئی جو بکس آتی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بک کو پورا نہیں پڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شورٹ سا ان کو ایک ڈیمو دے دیا جائے اس ویڈیو میں اس بک میں کیا ہے کس بارے میں لکھا گیا ہے اس کو جتنا مختصر کر کے ان کو بتا دیا جائے تو وہ اسی کو دیکھ لیتے ہیں تو جائے اس کے پوری بک کو ریڈ کریں اس کے بعد آتا ہے جی آپ مختلف لوگوں کے انٹریوز کر سکتے ہیں آپ کے دوست ہیں کوئی آپ کے فیلڈ میں ہیں کوئی آپ کے جاننے والے ہیں جو کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں یا کوئی اچھا کچھ ایسا ہے جو ان سے بیٹر کوئی نہیں کر سکتا ان میں کچھ نہ کچھ انٹریسٹنگ آپ کو ملے گا اس کو ایڈیٹ کریں اور اس کو پبلش کریں یہ بھی ایک ایسی نیش ہے جو جس کا کنٹنٹ نہ ہتم ہونے والا ہے آپ کسی کب انٹرویو کر سکتے ہیں کسی شوق والے کا انٹرویو کریں آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بزنس کیسے سٹارٹ کیا آپ کی اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے آپ کی سیلز کیا ہیں آپ کی سیلز کم کس وجہ سے ہیں آپ کی سیلز اگر بڑھتی ہیں تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس سے بھی بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا اور آپ کا کنٹنٹ کریئیٹ ہو جائے گا اور تیسرا نمبر پہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کنٹنٹ سے بھی بہت زیادہ گروہ کر رہے ہیں بہت زیادہ بیوز آ رہے ہیں بے تہاشا یعنی کہ اس کی بھی بہت بڑی فیڑڈ ہے وہ ہے ایپس ریویو آپ مختلف اپلکیشنز کا ریویو کر سکتے ہیں ان کے فیچرز ان کے فنکشنز کو ایکسپلین کریں بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کو تو دیکھتے ہیں لیکن ان کو اتنا انٹرنیٹ سے ریلیٹی بھی اتنی انفرمیشن ہوتی نہیں ہے ایپس کے فیچرز کا ان کو پتا نہیں ہوتا حالانکہ وہ بہت سارے مسائل ان کے لائف میں ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ ہی پتا ہوتا کہ ان کا حال میں موجود آج کل ایسی ایسی اپلکیشنز ہیں جو ایک کلک پہ آپ کے سارے کام کر سکتے ہیں کہ جو کچھ سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہو نہ کہ جو ٹائم ویسٹ کرتی ہوں تو ایسی اپلکیشن سے میں ریکومنڈ نہیں کروں گا اس کے بعد تیسرا نمبر پہ آتا ہے کہ آپ انبوکسنگ کی ویڈیوز کانٹینٹ انبوکسنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائیں جو بھی چیز آپ بائے کرتے ہیں اس کو یہ انبوکسنگ کی ویڈیو کریئٹ کریں اچھے اس کی سپیسیفکشن جو ہیں ان کو آپ ایکسکلین کریں اور اس ویڈیو کو آپ اپلوڈ کر دیں اور انبوکسنگ سے ریلیٹڈ یہ تھوڑا سا ایکسپینسیب نیش ہے لیکن جو لوگ کرنا چاہے ہیں تو اس میں بکا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر فائف ہے کہ سپیشلی فیمیلز کے لیے کہ ان کی کلیکشنز ہوتی ہیں میک اپ کی ڈریسنگ کی اور ہر چیز کی تقریباً فیمیلز کی کلیکشنز آویلیبل ہوتی ہیں تو وہ اپنی کلیکشنز کی ویڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کو پبیش کر سکتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ یوز اور لائک سمیتے ہیں اور یہ بھی ایک ایسی نیش ہے جس میں آپ کرو کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت جلد گروہ کرنے والی نیش ہے اور یہ ہے کہ آپ اگر کارز میں گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ سپیشلی پاکستان میں یا انڈیا میں کہیں پہ بھی آپ ہیں تو وہاں پہ یوز کار بھی ہوتی ہیں نیو کارز بھی ہوتی ہیں جو نئے موڈل کارز کے آتے ہیں آپ ان کا ریویو کر سکتے ہیں کہ اس میں نیا فیچر کیا آیا ہے پرانی پرانے موڈل سے اس میں کیا نئی ایسی چیز ہے جو ڈیفرنٹ ہے اور ان کی آپ اچھی تصویریں لیں اچھی پکس لیں ان کے فیچرز پورے اچھے سے ایکسپلور کریں تو اس چیز کو بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس پہ بھی آپ اچھی ایرنگ بھی کر سکتے ہیں اور اچھا گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا چینل بزنس آئی ڈی آز پر بھی کر سکتے ہیں بزنس آئی ڈی آز کی کیٹیگری کو آپ فالو کرتے ہوئے آپ اپنا بے تہاشا کانٹنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ تو آپ ایک ویڈیو میں ایک بزنس آئی ڈیا لے کے آئیں اس کو اچھے سے ایکسپلور کریں ایکسپلور کریں اچھے سے تو اس کا سب سے بڑا جو میں اس چیز کو ریکمینڈ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی دیکھنے والا جو ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم سٹارٹ کیسے کریں کہاں سے کریں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں تو زیادہ تر ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلیڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک گروڑ سے کم اگر پیسے ہیں تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تو اگر آپ بزنس آئیڈیاز لے کے آئیں گے تو اس سے لوگوں کی لائف میں کچھ آسانی بھی پیدا ہوگی اور اگر آپ نے اس فیڈ میں گروہ کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس پر ایک ویڈیو کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کی آنک لائف ٹائم چلتی رہیں گے جتنے لوگ اس کو آنگے دیکھیں گے اور اگر ٹائم کے ساتھ ان کو تھوڑا اپ ڈیٹ کراتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کوئی اور کسی اور چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ ڈراما اور موویز کا ریویو کر سکتے ہیں ان پر آپ نے ریویو دے سکتے ہیں ڈراماز پر یہ بھی ایک ایسی نیشہ ہے اس پر ملین ریویوز لوگ کو ملتے ہیں اور ڈرامے آپ کو پتا ہے کہ نہ کبھی ڈرامے ہتم ہوں گے نہ کبھی موویز آنا ہتم ہوں گے اگر نہیں آپ کا کبھی کنٹنٹ ختم ہوگا وہ بھی کریٹ کرنے کے لئے یہ آپ کو محنت کرنے پڑتی ہے بھائی میں نے بتا دیا آپ نے سن لیا تو کچھ سے کنٹنٹ کریٹ نہیں ہوگیا کہ آپ نے سلیکٹ کریا ہاں میں اس میں کنٹنٹ کریٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد کچھ ہیڈلز آئیں گی کچھ مسائل ہمری چین کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے اور اس کے بعد کنٹنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ گروہ کریں گے آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ اور ای بیزنس سے ریلیٹڈ بھی اپنے کنٹنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں اور باقی جو بنگلہ دشگرہ میں بھی لوگوں کو اتنی نوہاو نہیں ہے آن لائن بزنس سے ریلیٹڈ کے آن لائن بزنس کیسے کیا جاتا ہے وہ اپنی ایک آف لائن شاپ کو آن لائن کیسے سیٹ اپ اس کا کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی لیوٹس اور کنوریون کو کیسے وہ ڈبل ڈبل کر سکتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں کے لائف میں بہت زیادہ ویلیو کریٹ ہوگی اور اگر آپ کے اس میں کنٹنٹ کریٹ کریں تو اس سے آپ بہت جلدی گروہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی